شندے اور فرنویز سرکار کو الٹی میٹم مل گیا ہے سرکار خطرے میں آ گئی ہے الٹی میٹم کس نے دیا ہے سرکار کیسے خطرے میں آ گئی ہے کیا بغاوت کر کے سرکار بنانے والے شندے کو اب بغاوت جھلنی پڑے گی بڑا سوال ہے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں دراصل امرہ وطی کے بدھائک روی رانہ کے عاروپ پر بچو کودو دوارا مکہ منتری ایکنا شندے اور اکمک کے منتری دیویندر فرنویز کو یہ الٹی میٹم دیا گیا ہے آگامی منتری منڈل وستار کو لے کر ایکنا شندے کے بدھائکوں میں ناراضگی اور شیو سینکوں کا غصہ ان سب کے بدنظر ماراش میں سیاسی حلچل بہت تیز ہو گئی ہے پردے کے پیچھے کی حلچل کو اگر سمجھیں گے تو پتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے پتی غصہ ناراضگی اور کھینستان کی رفتار کافی تیز ہو چکی ہے اس گھٹنا کرم کے بیچ ایک انیا خبر بھی ماراش کی سیاست میں چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے جس کے مطابق ایکنا شندے گھٹ کے بدھائک واپس گواہاتی کا رکھ کر سکتے ہیں چھٹ پوجہ کے کارکرم میں مکہ منتری ایکنا شندے نے یہ کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے بدھائکوں کے ساتھ گواہاتی میں کاماکھیا دیوی کے درشن کرنے کے لیے جائیں گے حالانکہ گواہاتی جانے کے پیچھے کی اصل وجہ کو ایکنا شندے نے بھی نہیں بتایا ہے پھر بھی راج کے سیاسی بھوکم کو دیکھ کر کسی کے لیے بھی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مکہ منتری ان دنوں کیسی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں دراصل ایکنا شندے گھٹ کے بدھائکوں نے مکہ منتری سے اس بات کی بھی شکایت کی ہے کہ انہیں اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے پریابت فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے وہیں کچھ دنوں پہلے سیکڑوں کروڑ کے کام کو منظوری دینے پر دیویندر فرنویز کے قریبی منتری گریش مہاجن نے روک لگا دی تھی ایسے میں بدھائکوں کی ناراضگی کافی بڑھ چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی ان پر بغاوت کا عروب لگا ہے اس کے علاوہ انہیں اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے ہیں ایسے میں وہ اپنے کشیتر کی جنتہ کو موگ کیا دکھائیں گے یہ ماملہ اب اور بھی آگے بڑھ چکا ہے کیونکہ بدھائک روی رانہ نے کھلے آم یارو بچو کودو پر لگایا ہے کہ انہوں نے اور ان کے بدھائکوں نے پیسے لے کر بی جے پی کا سمرتن کیا ہے ایسے میں شندے گھٹ اور ان کے سمرتک بدھائکوں کی چھوی کو اور بھی زیادہ نقصان ہوا ہے انہی سب کے بیچ گری منترالے نے ایکنا شندے گھٹ کے تمام بدھائکوں اور سانسدوں کی سرکشہ میں بڑوتری کی ہے ان سانسدوں اور ویدھائکوں کو دی گئی ایکس شرینی کی سرکشہ کو اب وائی پلس شرینی کی سرکشہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اوپموکی منتری دیویندر فرنویس کی پتنی امرتہ فرنویس کی بھی سرکشہ بیوستہ کو بڑھایا گیا ہے کیندر اور راجی کی طرف سے سرکشہ بیوستہ مہیا کروائی جاتی ہے ایکنا شندے گھٹ کے لوگ سبہ میں نیتا اور سانسد راہول شیوالے سمیت گیارہ انیے سانسدوں اور 41 ویدھائکوں کی سرکشہ میں پولیس اور پولیس وین کو تینات کیا گیا ہے کچھ دنوں پہلے ایکنا شندے سرکار نے مہاوکاس اگاڑی کے تینوں گھٹک دلوں کے آلہ نیتاؤں کی سرکشہ میں کٹوٹی کی تھی جس میں ادھاو تھاکرے سمیت نسی پی اور کانگریس کے نیتا شامل ہیں جبکہ شندے گھٹ کی سرکشہ بیوستہ کو بڑا دیا گیا امرہ وطی کے بیدائیہ کا روی رانہ کے بیان کے بعد بچو کڑو نے جس طرح سے ایکنا شندے سرکار کو الٹی میٹم دیا تھا اس کے بعد سے ہی راجی کے سیاسی پارے میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا تھا اچانک ورشا بنگلے پر حلچل تیز ہو گئی مکہ ونطری دیویندر فرنویس روی رانہ کو ممبئی بلا چکے ہیں بچو کڑو نے کہا تھا کہ اگر روی رانہ کے آروپو پر دیویندر فرنویس اور ایکنا شندے سپشٹی کرن نہیں دیتے ہیں تو کڑو اپنے سات آٹھ سمرتک ودائکوں کے سات سرکار کو الویدہ کہہ سکتے ہیں اگر شندے کے خلاف سات سے آٹھ ودائک گئے تو ظاہر سی بات ہے پھر مہاراش میں شندے کی سرکار گرنے کی نوبت آ جائے گی شندے کے لیے سب سے زیادہ خطرہ تو یہ ہے کہ ان کے خود کے ودائک بھی کافی زیادہ ناراض چل رہے ہیں کیونکہ ایک تو ان کو من مطابق منطری پد نہیں ملا اور ساتھ ہی ودائک ندی میں ان کو ابھی تک پریابت پیسہ بھی نہیں بھیجا گیا یہی کارن ہے کہ ایکنا شندے سے ان کے ہی ودائک کافی زیادہ ناراض چل رہے ہیں ایسے میں اگر روی رانہ اپنے سمرتک ودائکوں کے ساتھ الگ ہوئے تو پھر شندے کے باقی ودائک بھی بغاوت کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گے اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے ایکنا شندے ایک بار پھر سے گواہٹی کا رکھ کر سکتے ہیں اس طرح کا ایک قیاس لگایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کی بڑی وجہ حالانکہ شندے نے خود اس پر اس پشٹی کرن نہیں دیا ہے اس معاملے میں تقریباً چار گھنٹے کی مدیستہ کے بعد بھی پرہار جنہ شکتی پارٹی کے مقیہ بچو کڑو کے من کا غصہ شانت نہیں ہوا ہے سوموار کو روی رانہ نے میڈیا کے سمک شاکر سارف جنے گروپ سے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہمارے بیچ کا ویواد ختم ہو چکا ہے بچو کڑو اور روی رانہ کے درمیان چل رہی زبانی جنگ کو ختم کرنے کے لیے خود دیویندر فرنویس اور ایکنا شندے نے مدیستہ کی تھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ویواد بھی ختم ہو گیا ہے اس کے باوجود بچو کڑو نے ابھی تک اس معاملے میں سسپنس برقرار رکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا کوئی بھی فیصلہ پارٹی کارکرتاؤں کی سہمتی اور ان سے چرچہ کیے بغیر نہیں لے سکتا بچو کڑو جلد ہی اپنے پتے کھول سکتے ہیں حالانکہ جس طرح کے پوسٹر سمرافتی میں نظر آ رہے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے فلال بچو کڑو روی رانہ کو معافی دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں کارکرتاؤں کے سمبیلن میں بچو کڑو کے بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے جن میں لکھا گیا ہے کہ میں چھکے گا نہیں بچو کڑو کے پوسٹر کو لے کر مہاراج کی سیاست میں ایک بار پھر سے حلچل بڑھ گئی ہے بچو کڑو کے پوسٹر کو لے کر مہاراج کی سیاست میں الگ الگ مائنے نکالے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچو کڑو اور روی رانہ کے بیچ میں شروع ہوا بیواد ختم ہو چکا ہے بچو بھی آج شام اپنی بھومی کا کو اسپشٹ کرتے ہوئے یہ بیواد ختم کرنے کی بات کہہ چکے ہیں وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سمباوتہ بچو کڑو آر پار کی لڑائی کے موڈ میں ہے اور وہ اتنی جلدی جھکنے والے نہیں ہیں بات صرف اس بیواد کی نہیں ہے بچو کڑو وہ شخص ہیں جو ایکناہ شندے کے سمرتن میں آئے تھے اور گواہاتی میں بھی ان کی موجودگی درج کی گئی تھی بچو کڑو پچھلی سرکار میں راجی منتری کے حیثیت سے کام کر رہے تھے نئی سرکار میں انہیں امید تھی کہ کیبنٹ منتری کا درجہ دیا جائے گا لیکن پہلے منتری منڈل وستار میں ان کا نمبر ہی نہیں آیا بچو کڑو کے من میں اس بات کا بھی کافی غصہ ہے ایسے میں بچو کڑو اپنے تمام سمرتک ودائکوں اور کارکرتاؤں کے ساتھ وچار ویمرش کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں گے جس میں ان کے راجنیتک نفع نقصان کا پورا اقلن ہوگا مکہ منتری فرنویس نے کہا کہ شندے سرکار کے سمرتن کے لیے بچو پر لگائے جا رہے ہیں سعودے بازی کے عروب غلط ہیں کیونکہ میرے ہی ایک کال پر بچو گواہاتی میں شندے گھٹ کو سمرتن دینے کے لیے گئے تھے میں نے انہیں خود فون کر کے راج میں نئی سرکار بنانے کے لیے ان کا سمرتن مانگا تھا مکہ منتری نے کہا کہ دونوں ودائکوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف غصے میں بیان دیئے اسی لیے ہمارے یہ ویواد ختم ہو گئے ہیں دونوں کے بیش سمجھوتا کرانے کے لیے مکہ منتری اکناز شندے نے رہویوار کو رات ساڑھے تین بجے تک رانہ اور بچو کے بیچ ساتھ میں بیٹھا کی تھی اور ان کے بیچ میں مدیستہ کرائی تھی اس کے بعد دونوں ودائک سوموار صبح مکہ منتری دیویندر فرنویس سے بھی ملے جس کے بعد دونوں کے رکھ نرم پڑے رانہ نے کہا کہ میں نے اپنے بیان پر کھیج جتا دیا ہے مجھے پیکشاہ کی بچو بھی میرے خلاف دیئے گئے ویوادد بیان کو واپس لے لیں گے رانہ سے جب پوچھا گیا کہ کڑو نے کیا سچمچ پچاس کھوکا لے کر سمرتن دیا اس پر وہ مہاوکاس اگاڑی سرکار کے برشتہ چار گرانے لگے فرنویس نے کہا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیے اور اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے دونوں مل کر کام کریں گے مہاراش میں پچاس کھوکے کی لڑائی کو لے کر ودایق روی رانہ اور پور منتری اور موجودہ ودایق بچو گڑو کے بیچ میں یہ تھنی ہوئی ہے ودایق روی رانہ نے یہ آروپ لگایا تھا کہ بچو گڑو اور ان کے سمرتک ودایقوں نے پچاس کھوکے یعنی پچاس کروڑ لے کر شندے پی جے پی سرکار کو اپنا سمرتن دیا روی رانہ کی اسی بات پر بچو گڑو بھڑک اٹھے ان کا کہنا ہے کہ یا تو ثبوت دو ورنہ معافی مانگو دیویندر فرنویس اور سی ایم کے سمجھانے کے بعد اس معاملے میں ودایق روی رانہ سارجنک روپ سے معافی مانگ چکے ہیں لیکن یہ تائم آنا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاست اسی طرح سے مہاراشت میں گرمائی رہے کی اس سارے سیاسی گھٹنا کرم پر ادھو تھاکرے کی بھی نظر ہے ان سی پی کی بھی نظر ہے سب ہی جانتے ہیں کہ کسی بھی پل کسی کروٹ بیٹھ سکتا ہے مہاراشت کے سیاست میں بدلاؤں کا یہ دور لگاتا اور جاری ہے اس سب کے بیچ میں دیویندر فرنویس اور ایک ناشندے کو ایک کے بعد ایک الٹی میٹم مل رہے ہیں ایسے میں نشت طور پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سرکار کو چلائے رکھنا ایک بہت بڑی چنوٹی ہے دیویندر فرنویس کے لیے بھی ایک ناشندے کے لیے بھی شندے کے لیے بڑی چنوٹی اس لیے کیونکہ وہ بغاوت کر کے آئے ہیں تو ایسے میں وہ خود بھی بغاوت کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں